سوڈنٹ ہم بات کریں گے فیکٹرزٹو dictatorship کرتے ہیں لندن فورسز کو لندن dispersion فورسز ہم نے دیکھا تھا لندن dispersion فورسز کیا ہوتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں instantaneous dipole induced dipole فورسز ٹھیک ہے اور یہ کونسی فورسز ہوتی ہیں ان کو لندن نے ان کو discover کیا تھا ٹھیک ہے اور یہ کہ ان میں exist کرتی ہیں یہ non polar molecules میں جو ہے وہ exist کرتی ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہم نے دیکھا تھا کہ اور انسٹین کسی ایک ایٹم میں ڈیویلپ ہوتی ہے پولز ڈیویلپ ہوتے ہیں اور کیا ہوتا ہے وہ پولز ہیں جو بہت جلدی وینش ہو جاتے ہیں لیکن وینش ہونے سے پہلے کیا کرتے ہیں دوسرے کسی ایٹم میں انڈیوز کر دیتے ہیں ڈائیپول اسی وجہ سے ہم ان کو کہتے ہیں انسٹینٹینیس ڈائیپول انڈیوز ڈائیپول فورس اور یہی ہیں جن کی وجہ سے ہم ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ کاربن ڈائیو سائیڈ کو ہم ڈرائی آئیس میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں یا ہیلیم کو یا نائٹروجن کو جو ہے وہ ہم لکووائی کر سکتے ہیں جو کہ مولیکیولز ہیں لیکن نون پولر ہیں ٹھیک ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جی فیکٹرز جو کہ ایفیکٹ کرتے ہیں لنڈن فورسز کو تو اس میں ہمارے پاس کیا کیا فیکٹرز آ جاتے ہیں اس کے لیے ہم سب سے پہلے کیا کریں گے ہم دیکھیں گے جی جو پہلا ہمارے پاس یہاں پہ فیکٹر ہوگا یہ ہے سائز سائز کس چیز کا سائز آف مولیکیول یا سائز آف ایٹم بھی ہم کہہ سکتے ہیں وہ ایٹم یا وہ مولیکیول جو کہ لنڈن فورسز میں انوارڈ ہوگا یہ ہم دیکھیں گے اس کے لیے سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس کون سا والا ایٹم آ جاتا ہے یا ہم دیکھتے ہیں جی کون سا والے اس میں جو ہے وہ کیا فیکٹر ہوتا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہیلوجنز کی ہم مثال لیں گے اس میں ٹھیک ہے ہیلوجنز اور ہیلوجنز کون سا ہوتے ہیں گروپ سیونٹین کے elements جو ہوتے ہیں ان کو ہم ہیلوجنز کہتے ہیں ان کا ہم نیم لکھ لیتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے ہوتا ہے فلورین دن ہوتا ہے کلورین دن ہوتا ہے برومین دن آئیوڈین ٹھیک ہے اور ان کی ہم بات کریں گے ہم بات نہیں کریں گے ٹھیک ہے ان کے اگر ہم بات کریں تو یہ کیسے ایگزیسٹ کرتے ہیں یہ ایگزیسٹ کرتے ہیں ڈائی آٹومک فارم میں ایف ٹو یعنی کہ دو ایٹمز ملا کے ایک مولیکیول بناتے ہیں ٹھیک ہے نیچرل یہ ایک سے ایگزیسٹ کرتے ہیں فلورین کلورین برومین آئیوڈین اس کے آگے اگر ہم بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جی یہ کیا ہوتے ہیں فلورین جو ہے وہ گیس فارم میں ہے کلورین ہمارے پاس گیس فارم میں ہے برومین روم ٹیمپریٹر پر لیکوڈ فارم میں آئیوٹین ہمارے پاس سالیڈ فارم میں اس کی فیزیکل سٹیٹ میں اگر ہم ڈیفرنس دیکھیں تو یہ کس وجہ سے ہے یہ سارے کے سارے جو ہے وہ ہمارے پاس نون پولر مولیکیولز ہیں لیکن یہ ڈیفرنس کس وجہ سے آ رہا ہے یہ بھی ہم دیکھتے ہیں یہ اس کی ہم ایکسپلینیشن اسی طرح دے سکتے ہیں کہ سائز آف مولیکیول کی بات کریں اور ہم دیکھیں کہ لندن پورسیزن میں کتنی سٹرونگ ہیں کتنی ویک ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس فلورین کا ایٹم ہے ہم ایسے کرتے ہیں فلورین کا ایٹم بنا لیتے ہیں یہ ہمارے پاس اس کا نیوکلیس آیا اور یہ ہمارے پاس فلورین کا ایٹم آ گیا لیکن اگر آئیوڈین کی بات کریں کہ داؤن دکروپ اگر ہم چاہ رہے ہیں یہ ٹاپ ٹو بوٹم جائیں تو ہمارے پاس سائز جو ہے وہ کیا کر رہا ہے انکریز کر رہا ہے سائز انکریز کر رہا ہے اور یوں کہ دیکھیں فلورین جو ہے وہ گیشیس فرم ہے ڈیفنیٹلی اس کے بوائلنگ پوائنٹ لو ہوگا تب ہی تو یہ گیشیس فرم پر روم ٹیمپرچر پر لیکن ایوڈین کی بات کر رہے ہیں تو یہ سولیڈ میں ایکزسٹ کر رہے ہیں یہ روم ٹیمپرچر پر اس کا مطلب ہے کہ بوائلنگ پوائنٹ کافی ہائے ہوگا ٹھیک ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جی بوائلنگ پوائنٹ اس کے لئے میں ب اور پ لکھ رہی ہوں ٹھیک ہے بوائلنگ پوائنٹ تو یہ بھی کیا کر رہا ہے ڈاؤن دکروپ جا رہے ہیں تو یہ انکریز کر رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ ساری ان سب چیزوں کی ریزن جو ہے وہ ہمارے پاس لندن فورسز میں ہی ایکزسٹ کرتی ہے اس وجہ سے چونکہ یہ نون پولر مولیکیوز اور نون پولر مولیکیوز میں دیفنیٹلی کیا ایکزسٹ کرے گا لندن فورسز ایکزسٹ کریں گے ٹھیک ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں اس ڈاؤن دکروپ جاتے ہوئے سائز انکریز کر رہا ہے چلیں ہم آئیوڈین بناتے ہیں ہم نے فلورین کا ایٹم بنایا اب ہم آئیوڈین کا بناتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس بڑا سا ایٹم آگے کسیس کا آئیوڈین کا ٹھیک ہے ڈیفنیٹلی اگر فلورین کا ایک اور ایٹم بھی لیا اس کے ساتھ تو وہ کیا کرے گا مولیکیوز بھی ایک چھوٹا ہی مولیکیوز ہوگا ٹھیک ہے اور اگر آئیوڈین کا مولیکیوز دیکھیں تو مولیکیوز اس کا بڑا سا ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اب کیا ہوتا ہے اس کے اندر یہاں پر ہمارے پاس کتنی لندن رسپرشن فورسز کس میں کتنی exist کرتے ہیں strength کیا ہوتی ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جی اگر ہم بات کریں فلورین کی جس کے اندر seven electrons ہیں ٹھیک ہے اور آئیوڈین کے بھی آوٹر موز چل میں بھی seven electrons ہیں ٹھیک ہے ہوتا کیا ہے کہ یہ seven electrons جو ہیں ان میں کیا ہوتی ہے یہ جو ہے وہ nucleus کا hold جو ہے خریب خریب ہیں size ہوتا ہے تو اس پر اس nucleus کا hold جو ہے وہ strong ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم یہاں لکھتے ہیں strong nuclear hold ٹھیک ہے جبکہ اگر ہم بات کریں آئیوڈین کے مولیکیول کے یہ فلورین کا مولیکیول تھا ٹھیک ہے فلورین کا ایٹم تھا اور یہ آئیوڈین کا ایٹم تھا ہم ایٹم کی بات کریں لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈائی ایٹومک فارم ایکزست کرتے ہیں تو ان کا مولیکیول بھی irrespectivelly بڑا ہی ہوگا ٹھیک ہے آئیوڈین کا اور فلورین کا چھوٹا ہوگا ٹھیک ہے آئیوڈین میں بات کر رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جی less nuclear hold ہوگا ٹھیک ہے یہ چلے ہم لگ دیتے ہیں weak nuclear hold ٹھیک ہے ہم یہاں لکھیں گے weak nuclear hold ٹھیک ہے کس وجہ سے کیونکہ کن electrons پہ اور یہ ہیں on valence electrons ٹھیک ہے valence electrons اور یہاں پر بھی on valence electrons ہی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب valence electrons کیا ہے یہاں سے دور ہیں ٹھیک ہے نیوکلیس میں بہت دور ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی weak ہوگا نیوکلیس کا اتنا hold ان پر نہیں ہوگا اس کی وجہ سے کیا ہوگا یہ electrons جو ہرام سے distortion شو کر سکتے ہیں ایک طرف جمع ہو جائیں گے ٹھیک ہے electronic cloud ایک طرف ہو جائے گا ٹھیک ہے electronic cloud کیا ہوتا ہے electrons کا جو ہے وہ جم گھٹا جو ہوگا ہم اس کو کہیں گے وہ electronic cloud ہوگا ٹھیک ہے تو ایک طرف концентریٹ کر سکتا ہے اور ہمارے بات poles بن سکتے ہیں تو اس طرح سے آئیوڈین میں ہم کہتے ہیں کہ جی easy ہوتا ہے کہ جی poles بنیں لیکن ہم فلورین میں دیکھیں تو نیوکلیس کا hold ہے وہ ان کو سب خوش جائے گا جمع نہیں ہونے دے گا وہ کوشش کرے گا ان کی distribution کیا رہے equal رہے پورے orbit میں ٹھیک ہے پورا orbit میں تو یہ ہم نے دیکھا ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم نے کیا کہا size of molecule جو ہے وہ کس طرح سے کرتا ہے کہ جو large molecules ہوں گے large molecules ٹھیک ہے وہ کیا کرتے ہیں ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں یہ جو ہیں ان میں وہ more prominent ہوتی ہیں کیا چیز لندن فورس ٹھیک ہے more prominent جس میں more prominent ہوں گی یا پھر ہم کہتے ہیں جی strong لندن فورس ہوں گی اس سے کیا ہوگا وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی وجہ سے آئیوڈین solid form exist کر رہا بے شک یہ weakest intermolecular forces لیکن weakest میں کسی میں strong ہوں گی کسی میں weak ہوں گی ٹھیک ہے آئیوڈین میں strong ہے جس کے ویسے solid form exist کر رہے ہیں نیکسٹ ہم یہاں پر دیکھ لیں گے کہ ہمارے پاس ایک اور یہاں پہ جو فیکٹر ہوتا ہے وہ کون سے فیکٹر ہوتا ہے یہاں پر ہم mention کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ہوتا ہے polarizability polarizability a b l i t y ٹھیک ہے polarizability اب polarizability ہوتی ہے کسی ایک molecule کی ability ہوتی ہے کہ وہ کتنا ایک تو distort ہو سکتا ہے اور اس کو distort کرنا کتنا easy ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ایک molecule جا ہے وہ polarize ہو جائے اب polarize کیا ہوتا ہے یہ بھی آپ دیکھ لیتے ہیں اس طرح سے یہ ایک nucleus ہے یہاں پہ اس کا nucleus ہے یہ ایک atom ہے یہاں پہ concentrate کر گئے ٹھیک ہے اور nucleus اس طرف ہو گیا تو یہ کیا ہو گیا یہ polarize ہو گیا ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے یہ polarize کر گیا ٹھیک ہے تو polarize ہونے کی یعنی کون سے molecule کس حد تک polarize ہو سکتا ہے اور کتنے آسانی سے یا کتنے مشکل سے polarize ہوتا اس کو ہم کہتے ہیں polarizability polarizability کو ہم نے جس طرح سائز کو دیکھا تو اسی سے link کر یہ ہوگا کہ اس کا اوپر نیوکلیر زیادہ ہوگا ویلنس الیکٹرون پہ تو وہ easily polarize ہوگا ٹھیک ہے اور ہم دیکھتے ہیں polarizability جس کی more ہوگی ٹھیک ہے تو اس کا کیا ہوگا اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ strong لنڈن فورس شو کرے گا جسی طرح آئوڈین جس طرح سے آگئے سائز اور polarizability ہمارے پاس لنک کر آگئے اور اس کے وجہ سے پتا چلا کہ fluorine جو ہے آئوڈین ہمارے پاس صالد فورم ٹھیک ہے next factor جو کہ ہم یہاں پر discuss کریں گے وہ ہمارے پاس آجاتا ہے number of کے لئے number of atoms جو کے ایک non polar molecule کے number of atoms جو کہ involved ہوتے ہیں کیا بنانے کے لئے لنڈن فورس بنانے کے لئے ٹھیک ہے اس میں ہم دیکھ لیں گے example دیکھیں گے ہم alkaines کی ٹھیک ہے اب alkaines کیا ہوتے ہیں alkaines ہمارے پاس ہوتے ہیں saturated hydro carbons ہوتے ہیں یہ بھی چلیں ہم لکھ دیتے ہیں saturated hydro carbons saturated کیا ہوتے ہے جس carbon to carbon ہمارے پاس single bond ہوتے hydro carbons carbons saturated hydro carbons long chains ہوتی ہیں اور carbons اپنی ویلنسی پوری کرنے کے لئے اگر دوسرے carbons سے bond بنایا ہے تو hydrogen سے bond بنائے ہوتے ٹھیک اس سے ہمارے پاس کیا چیز آجاتے ہے چار carbons پر مجتمل ایک molecule آگیا اور یہ کسی چیز کا molecule ہے alkane ہے saturated ڈھیک اور اس کو ہم کہیں گے یہ آگیا اس کا نام ہوتا ہے کیونکہ 4 ہے اس کیلئے ہم اس کو کہتے ہیں butane ٹھیک ہے یہ butane آگیا تو اس طرح ہمارے پاس start ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس start ہوتے ہیں یہ ہم دیکھ لیتے ہیں یہ ہمارے پاس start ہوتے ہیں methane سے جس میں carbon 1 ہی ہوتا ہے اور جاتے ہیں carbon 4 تک جاتے جو butane آگیا یہ ہمارے پاس gaseous form exist کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر اس سے نیچے جائیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ہوتے ہیں c5 جس ہم pentane کہتے ہیں ٹھیک 5 carbon اس کی ویسے pentah تو pentane ٹھیک ہے اور c16 تک جو ہم جائیں اگر alkenes دیکھیں تو وہ ہمارے پاس liquid form میں ہوتے ٹھیک اور اس سے onwards جائیں یعنی c17 onwards جائیں ہم تو ہمارے یہاں پر کیا کریں کہ ایک اور butane چلیں اسی butane کو ہم چھو ہو copy کر لیتے ہیں ٹھیک اس کو ہم نے کیا copy یہاں پر ایک اور butane آگیا ٹھیک ہے ایسا کرتے ہیں بیچ چیزیں یہاں سے مٹا دیتے ہیں یہ مٹا دیا یہ مٹا دیا ٹھیک اب اگر دیکھیں تو کتنی لنکس ہو رہے ہیں ایک دو تین چار ٹھیک یہ ہمارے پاس جو لنکس آرہے ہیں یعنی کہ ہمارے پاس ایٹمز انوال ہیں کس چیز میں ہمارے پاس لنڈن فورس شو کرنے ٹھیک لیکن اگر ہم سب کریں یہاں پر ایک اور اس کے ساتھ شامل کر دی ٹھیک یہاں لارج نمبر ایٹمز انوال ہوں گے تو ہمارے پاس فورس بھی زیادہ ہو جائیں گی نمبر ایٹمز انوال 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 بھی زیادہ ہو جائیں گی اور ہم گیش سے لیکویڈ اور لیکویڈ سے سوالیڈ میں مولیکل سے ہو جاتے رہیں گے پھر ہمارے پاس آجاتی ہے برانچ ہو جاتے جیسے ہمارے پاس پینٹین آگیا ہم نے کہا c5 h12 ٹھیک ہے c5 h12 ٹھیک ہے تو اس کے ہم نے کہا پینٹین ہے ٹھیک ہے اور اگر ہم دیکھیں تو سیدھا سیدھا جا رہے ہے اس کا مولیکل ویٹ ہے 72 گرام پر مول ٹھیک ہے سیدھا سیدھا جا رہے اس کو ہم نے کہا دیکھ رہے ہیں اس میں ہمارے پاس کیا ہے اس میں ہمارے پاس ہے وہ ڈیفرنٹ ہو گیا ٹھیک ہے یعنی ہے تو یہ بھی پینٹین ٹھیک ہے لیکن یہ اس کو ہم کہتے ہیں نیو پینٹین ٹھیک ہے نیو پینٹین اب ہوتا کیا ہے یہ نیو پینٹین ہے یہ اس فرم میں اگزیسٹ کرتا ہے یہ گیشیس فرم میں اگزیسٹ کرتا ہے روم ٹیمپریچر پہ لیکن نیو پینٹین جو ہے وہ لکفیڈ فرم میں اگزیسٹ کر رہا ہے اور مولیکلر ویڈ دونوں کا سیم ہی ہے ٹھیک ہے اس کی کیا ریزن ہے اس کی بھی ریزن آجائے گی کہ اگر ہم اس کو کیا کریں اوڑا سا چار پانچ ٹھیک ہے اس کے اندر لینڈن فورس اتنی آرہی ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر ہم نیو پینٹین کو ایسا کریں کہ اس کو ہم کوپی کریں ٹھیک ہے اور اس کا ایک اور مولیکل سے قریب آئے اور ان میں کتنی لینڈن فورس ہیں یہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے کمپیر تو ان پینٹین ویر ہی ہی مور نمبر آف ایٹم ان باندن ٹھیک ہے یا ان وال ان 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 مولیکل فورس جی لینڈن فورس ٹھیک ہے اس کے وجہ سے یہ لیکوڈ میں اگزیسٹ کر رہے ہیں اس میں سٹرونگ ہولد تو یہ لیکوڈ میں اگزیسٹ کر رہے ہیں اس میں لیس ہولد مور نمبر ایٹم ان وال ہوں لینڈن فورس شو کرنے میں ایک ہی نون پولر مولیکل میں تو ہمارے پاس سٹرونگ فورس آجائیں گی لینڈ فورس آجائیں گی ایک مولیکل ٹھیک ہے یعنی ایک مولیکل اور اگر پولرائز بلیٹی ہو تو سٹرونگ فورس ہوں گی جتنی زیادہ پولرائز بلیٹی ہو گی ٹھیک ہے ایک مولیکل کی اور اسی طرح اگر سائز اف مولیکل لارج ہو تو مور پرومیننٹ ہمارے پاس لینڈ فورس آجاتی ہیں